دوستو جرائم کی دنیا میں آنے کی بھی بہتی وجوہات ہوتی ہیں اپنے خیال سے تو کوئی بھی خوشی سے جرائم کی دنیا میں قدم نہیں رکھتا کسی کی عزتوں کو پمال کیا جاتا ہے تو کسی کے حق مارے جاتے ہیں اور اوپر سے ادریہ کی نائنصافی بھی ایسا محول بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی سب سے زیادہ مشہور ہونے والی لادی گینگ کے بارے میں اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجے گا یہ گینگ 2008 میں وجود میں آیا جب محمد لادی نامی شخص نے اس کی بنیاد رکھی لادی جانی قوم کی ایک شاخ ہے اور جانی قوم جو سیمیٹ فیکٹری کے پہاڑی سلسلے میں آباد ہے اس قوم کی آباد علاقوں نفوس پر مشتمل ہے اصل مسئلے کی جر سیمیٹ فیکٹری ہے فیکٹری کے قیام کی بنیاد شرائط میں ہے کہ فیکٹری علاقے کے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرے گی علاقے کے لوگوں کی نکل و حمل کے لیے راستے کا بندوبست کرے گی اور علاقے میں صاف پانی پینے کا مہیا کرے گی اور اہل علاقہ کو ملازمت اور بجلی دے گی لیکن بدقسمتی سے یہ کہ علاقے میں سرداری نظام رائج ہے اور فیکٹری کے ٹھیکے سرداروں کے پاس ہیں جس کی وجہ سے اگر فیکٹری کچھ دیتی بھی ہے تو وہ خوصہ سرداروں کی لالش کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اصل جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب لادی گینگ کے بانی محمد لادی نے سرداروں سے اہل علاقہ کو فیکٹری میں نوکری دینے کا مطالبہ کیا تب سرداروں کو اس کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا تو سرداروں نے ان کی ناجائز مقدمات بنوا دیے اسی طرح محمد لادی کی بیٹوں بھائیوں بھتیجوں پہ بھی مقدمات بن گئے اب اگر یہ لوگ شہروں کا رخ کرتے تو پولیس ان کا پیچھا کرتی جو پولیس کے ہاتھ آتے ان کو جالی مقابلوں میں مار دیا جاتا تانگ آ کر ان لوگوں نے مسلح ہو کر میدانی علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا اور ڈکیتیاں بھی شروع کر دیں اسی طرح محمد لادی کو جندانی لوگوں نے مخبری کر کے مروا دیا یہاں سے جندانی اور لادیوں میں آپس کا دشمنی کا آغاز ہو گیا جندانیوں نے چند دنوں تک تو پولیس کی چاپلوسی اور سرداروں کے مدد کے بلبوتے پہ اس دشمنی کو برقرار رکھا مگر جانی نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی زمینے اور جائدادیں بیچ کر علاقہ چھوڑنے کو ترجیح ادھر لادی گینگ کو مخبروں نے جب نقصان پہنچایا تو لادیوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد مخبروں اور دھوکے بازوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی مخبری کے شبہ پر لادی گینگ کے ارکان نے اپنی ساس اور اپنے سسر کو بھی مار دیا تھا اسی طرح چند اور لوگوں کو بھی مخبری کے شبہ میں قتل کیا گیا اس دوران حارون لادی نامی شخص جو دکان چلاتا تھا اس کے گھر پہ سرداروں نے حملہ کروایا اور حارون لادی کا بھائی جلال کے زخمی کر دیا گیا اور اب تک وہ معذوری کی زندگی بسر کر رہا ہے تب حارون نے سرداروں اور جندانیوں کو اپنے نشانے پہ رکھا اور علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کیا ادھر لادی گینگ کے لوگوں نے سیمیٹ فیکٹری سے نوکری کا مطالبہ کیا نوکری سے انکار پر لادیوں نے کئی دفعہ فیکٹری کا کرش سپلائی کرنے والا پٹا جلایا اور فیکٹری کو بجلی کی سپلائی کرنے والی مین لائن کو فائرنگ کر کے نقصان پہنچایا اسی طرح فیکٹری کے عربوں روپے کا نقصان ہوا فیکٹری کا ٹھیکہ سرداروں کے پاس تھا فیکٹری نے سرداروں سے سیکیورٹی سخت کرنے کا کہا تو سرداروں نے لادی والوں کو مارنے کا پلان بنایا جس شخص کے آزار کٹے گئے ہیں یہ خود لادی گینگ کا ساتھی رہ چکا تھا اور اب جرائم چھوڑ چکا تھا سرداروں نے تین لوگوں کو پندرہ لاکھ روپے کے آفر کی کہ تم لوگ لادیوں کو مارو گے اس آدمی کی لادی گینگ سے دوستی اور تعلقات تھے تو اس نے دعوت کا پروگرام بنایا باقی ارکان تو دعوت پہ نہ گئے مگر حارون لادی چلا گیا ان لوگوں نے بے دردی سے اس کو چھوڑیوں کے وار کر کے مار ڈالا یہاں تک کہ اس کے پاکھانے کے مقام کو بھی چھوڑیوں سے کٹا گیا اور اس کی آنٹیں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی بھی اس سے زیادہ چھوڑیوں کے وار کیے گئے پر اس کے بعد اس سے رمضان نامی آدمی نے باقی لاڈی ارکان کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی اس کے بعد لاڈیوں نے ان لوگوں کی بیٹھک پہ حملہ کیا ایک آدمی لڑائی کے دوران مارا گیا دو ان کے ہاتھ آ گئے ہاتھ آنے والے لوگوں میں رمضان وہی تھا جس نے دھمکیاں دی تھی تو بدلے اور انتقام میں اس کے ساتھ یہ بہمانہ سلوک کیا گیا لاڈی گینگ نے ویڈیو میڈیا پہ اپلوڈ کی اور مخبروں کو کہا گیا کہ مخبر چاہے ہمارا بھائی ہوگا معاف نہیں کیا جائے گا اور اس سے اگلی صورتحال آپ کے سامنے ہیں حکومت اپریشن کر رہی ہے اپریشن اتنا آسان نہیں ہوگا یہ پہاڑی علاقہ ہے مگر یہاں پہ موبائل سگنل کام نہیں کرتے کیسے مجرمان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس گینگ کی دیکھی دیکھے وہاں کے نوجوان حتہ کے کم عمر بچوں میں بھی اسلاح کا رجحان ہے ہم ایسے پندرہ سال کے نوجوانوں کو بھی جانتے ہیں جن کے ابھی تک شناختی کار نہیں بنے مگر ان پہ درجنوں اور ناجاز مقدمات ہیں انہوں نے قانون کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے مسلح ہو کر رہنا شروع کر دیا حکومت کو چاہیے اس علاقے پہ رحم کرتے ہوئے وہاں تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ وہاں کا نوجوان کلم اور کتاب سے محبت کرے شعور سیکھے اور اسلاح کلچر کو چھوڑ کر قانون پہ یقین اور اعتماد کرنا سیکھے وہاں کے لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے تاکہ لوگ اپنا انتقام خود لینے کے بجائے قانون سے رجوع کریں وہاں پہ اب بھی لوگ گدھوں پہ میلوں دور پانی بھرنے جاتے ہیں وہاں پہ پانی ان کی دہلیز پہ پہنچایا جائے وہاں صحت کی سہولتیں پیدا کی جائیں وہاں ان کو راست مہیا کیے جائیں تب جا کر گینگوں کا بننا بند ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے اور پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے